اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم ان ڈراماز کی بات کریں گے جن میں میل یا پھر فیمیل کیریکٹر نے ایک سے زیادہ شادیاں کی تو اگر آپ دوسری شادی کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر کر چکے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا آئیڈیا ہو جائے گا کہ دوسری شادی والوں کی ہیر ہوتی ہے یا خالی کھیر وہ بھی پھیکی تو چلیے ویڈیو شروع کریں لیکن پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پل آپ کی سکرین پر موجود رہیں دراما سیریل تاوان تاوان میں ایک سے زیادہ شادی دکھائی گئی دراما رہت جبی کے نوول پر بنایا گیا اس رامے کی کہانی دو قبلز کی گرد گھومتی ہے شہروز اور محنور جو کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کی شادی ہونے والی ہوتی ہے جبکہ دوسرا قبل زمان اور مریم ہیں جو کہ کمپلیکیٹڈ ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں شادی سے کچھ دن پہلے محنور کا زمان کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بدلے میں شہروز زمان کی منگیتر کو اقواہ کر لیتا ہے لیکن بات میں حادثاتی طور پر مریم اور شہروز کی شادی ہو جاتی ہے یعنی یہ داوان اسے زندگی ساری بھکتنا پڑتا ہے مومنہ دوریت کی پروڈکشن میں بننے والا یہ سیریل بے حد سنجیدہ ہے اس میں مومل خالد اسد صدیقی اماد افندی اور ہنال طاف نے مرکز کردار ادا کیے دراما سیریل فطرت فطرت میں آپ ایک ایسی لڑکی فریاد کو دیکھیں گے جو دو بھائیوں سے یک کے بعد دیگرے شادی کرتی ہے پہلی شادی تو وہ محبت کے نام پر کرتی ہے لیکن اس کے اندر ایک فلرٹی لڑکی ہوتی ہے جو ایک اور لڑکے میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اسے طلاق ہو جاتی ہے یہ شادی ان دونوں نے خفیہ تار پر کی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اپنے شاہر کے چھوٹے بھائی کو محبت کے خواب دکھا کر پھساتی ہے اور شادی کر لیتی ہے یوں بڑے بھائی کا بدلہ وہ چھوٹے سے لیتی ہے دراما کافی ہارٹ ٹچنگ تھا درامے میں فرہا کی ماں کو بھی دوسری شادی کرتے دکھا گیا جس کا شاہر اسے بلیک میل کرتا ہے ڈرامے کے کرداروں میں سبور علی علی عباس اور مرزا زینبیگ شامل ہیں ڈراما سیریل منافق منافق میں ایک لڑکا بے حصی کی ساری حدود اپور کر کے دوسری شادی کرتے دکھا گیا اجالہ ایک نجیب اور متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی ہے اس کے بھائی اور والد دونوں ارمان کی فیکٹرے میں ملازم ہوتے ہیں ایک روز ایک عیس حادثے میں ان دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے اجالہ جانتی ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ ایک قتل ہے جبکہ ارمان اسے محض ایک حادثاتی موت قرار دینے پر مصر تھا اجالہ ایک بیٹی اور بہن کے روپ میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل سے انتقام لینے کی تھان لیتی ہے مکمل عظم و ارادے کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے مگر ایک متوسط گھرانے کی تنہا لڑکی کب تک انتقام کی جنگ لڑتی ڈرامے میں ایسے ہی مشاہدات سامنے آئے اس نے چند روز سر توڑ کوشش کی لیکن ایک تنہا اور افلاس و مسیبت کی ماری لڑکی کہاں تک لڑتی اس کو ارمان سے ہی شادی کرنا پڑتی ہے مگر جب شاہر کا اصل جہرہ سامنے آ گیا کہ یہ نکاح محض ایک سیاسی کھیل تھا اور شاہر اپنی پسند سے ایک شادی اور کر لیتا ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی دیکھنے کے بعد اب کا دل اداس ضرور ہوگا ڈراما سیریل کیسی پیٹی محبت ڈراما سیریل کیسی پیٹی محبت میں ایک لڑکی سامنے کو ایک دو نہیں بلکہ پوری ساتھ شادیاں کرتے دکھایا گیا اور وہ کوئی بھی شخص دیکھتی ہے تو اس کے بارے میں سوچتی ہے کہ یہ اس کے میار پر پورا نہیں اترتا کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر کوئی فیصلہ غلط ہو گیا تو اس کو اپنے انداز میں ٹھیک کیسے کرنا ہے بجائے اس کے کہ غلط فیصلے کے نتائج بھک دے جائیں یہ ڈراما سیریل کوئی فینٹیسی نہیں ہے ہمیں زندگی میں اپنے اردگرد نظر آتے کرتار بھی ایسے ہی ہیں یہ لڑکی حقیقی زندگی میں بہت ہی ڈری سہمی نظر آتی ہے آج کل روشن خیالی اور ومن امپارمنٹ کی بات سرسری انداز میں کی جاتی ہے کسی پیٹی محبت صحیح معنوں میں ومن امپارمنٹ کی بات کرتا ہے سامیہ اگر اپنے رشتے میں ناکام ہوئی تو اس نے تکلیف تے تعلق سے نکل کر خود کو پہچان لیا باہر نکل کر کام کیا باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا لیکن اس نے حمد نہیں ہاری کسی پیٹی محبت کی بہت ہی خوبصورت بات یہ رہی کہ اس ڈراما سیریل نے سوسائیٹی کو پیغام دیا کہ ٹرانس ٹینڈرز کو بھیگ دے کر آدم کی عادتیں خراب نہ کریں بلکہ ان سے کام کروائیں ڈراما سیریل تم سے ہی تعلق ہے تم سے ہی تعلق ہے میں ایک زبردستی کا رشتہ نبھانے کی بجائے دوسری شادی اپنی پسند سے کرتی دکھائی گئی لیکن کبھی کبار اپنی چوئس غلط بھی نکل آتی ہے پرودکار نے انسانوں کو غرور تقبر لالچ اور غصے جیسی بھرائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے کیونکہ یہ وہ بھرائیاں ہیں جو کسی بھی انسان کو ایسے جنون میں مبتلا کر دیتی ہیں جس میں اس کی عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں پھر بھی وہ اپنے ساتھ کئی معصوم زندگیوں کو بھی دافر لگا دیتا ہے اسی جنون میں کمزوروں پر ظلم کیے جاتے ہیں لیکن ایک روز اس کی ایسی پکڑ ہوتی ہے کہ وہ خود کو بھی مو دکھانے کے قابل نہیں رہتا تم سے ہی تعلق ہے میں جبران اپنی بیوی پر ظلم کرنے کے بعد اسے چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتا ہے لیکن دوسری بیوی اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتی ہے اور اس کی ساری طورت دے کر کسی اور کے ساتھ فرار ہو جاتی ہے اس سیریل کے مرکزی کردار سید جبران طوبہ صدی کی پریال محمود اور علی عباس نے ادا کیے ہیں محلت میں آپ سمی خان کو دوسری شادی کرتا دیکھیں گے لیکن وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کی بیوی طلاق لے کر چلی جاتی ہے اور اس کی چھوٹی سی بچے کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا ایسے میں وہ دوسری شادی کرتا ہے اور اس کی شادی بہت ہی اچھی ثابت ہوتی ہے اس کی دوسری بچی اور بیوی شاہر کا بہت خیال رکھتی ہے ڈراما سیریل بابا جانی بابا جانی میں فیصل گریشی کو اپنی پہلی محبت کے ساتھ دوسری شادی کرتے دکھایا گیا ہے جس کو فیصل کی بہنیں اس سے جدا کر دیتی ہیں سویرہ ندیم کو ایک بیوہ سعیدہ کے روت میں دکھایا گیا ہے جس سے فیصل گریشی کی بہنیں اس سے شادی کرتی ہیں جبکہ مدیہہ امام نے ان کی بیٹی نمرا کا کردار دا کیا ہے اسفن جب پہلی بار نمرا کو دیکھتا ہے تو وہ اسے انتہائی کم عمر ہونے کے باعث اپنی چھوٹی بہن کی طرح لگتی ہے جس کے بعد وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلا جاتا ہے اور اسے مضبوط چط فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتا ہے پھر اس کے بعد جب سویرہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو فریال سے صرف نمرا کے لیے دوبارہ شادی کرتا ہے ڈراما سیریل مقدر مقدر میں ایک لڑکی کو اقوا کر کے دوسری شادی کرتے دکھایا گیا وہ اپنی زندگی میں کس طرح جدوجہد کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھنا انتہائی تکلیف دے ہے سیفر رحمان ڈرائیما کو اقوا کر کے شادی تو کر لیتا ہے جب یہ واقعات آگے بڑھتے ہیں تو رائیما آہستہ آہستہ اپنے شاہر کے لیے احساس بیدا کرتی ہے اور بالاخر اسے سیفر رحمان سے محبت ہو گئی سیفر رحمان کی پہلی بیوی نے حسد کے سبب ریما کے لیے ایک ہٹمین کی خدمات حاصل کی لیکن سیفر رحمان ان وقت پر اپنی بیوی کو بچاتے ہوئے قربانیں دے دیتا ہے ڈراما سیریل جلن جلن میں ایک بہن ہی اپنی بہن کے گھر ڈاکہ ڈال کر اس کے شاہر سے دکسری شادی کرتی ہے مرکزی کرداروں میں منال خان عما درفانی اور عریبہ حبیب شامل ہیں ڈرامے میں منال خان ایک ایسی لڑکی کا کردار ادا کر رہی ہے جو اپنی بہن سے حسد کرتی ہے کزن سے شادی تیہ ہونے کے باوجود وہ اپنی بڑی بہن کی امیر خاندان میں شادی تیہ ہونے پر اسے حسد کرتی ہے وہ اپنے والد اور والدہ سے شادی رکوانے کی سر توڑ کوششیں بھی کرتی ہے لیکن اس میں ناکام رہتی ہے لیکن شاد ہو جانے کے بعد وہ اسے تڑوا کر بہن کا گھر برباد کرتی ہے اور خود اس کی جگہ لے لیتی ہے ڈراما سیریل چپکے 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 میں آپ دو سوکنوں کو دیکھ سکتے ہیں فازی اور حادی کے دادا نے ایک ہی ہفتے میں دو شادیاں کی پھر تو ہو گئے وہ اللہ کو پیارے لیکن ان کی دونوں بے ایک مات نے آپس میں پیار محبت سے رہنے کی بجائے جنگ و جدل کا سما باندھ لیا جو بچوں کے لڑائی جھگڑے سے شروع ہو کر شادی پیاہ کے اختتام تک پہنچا بہت ہی فندی انداز میں یہ ڈراما سیریل بنایا گیا کہ ایک دو بینڈ بجانے والے تو بچ جاتے ہیں لیکن اس بینڈ کی دھنے ساری زندگی بچتی رہتی ہیں تو ویرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ آن جو کہ دو میریج ڈراماز پر مبنی تھا ملتے ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ